بحسن شاہ نواز رانجا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے مجھے بحسن صاحب بعد یہ ایک سو ستر روپے کے ٹیکس صاحب نے آج لگا دی ہیں عوام کو آپ نے قبر کے نیچے پچھا دیا ہے اس کے بعد آپ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ عمران خان پاپلر ترین لیڈر ہے آپ کی حرکتوں کی ویسے پاپلر ترین لیڈر ہے ورنہ انہوں نے اپنے بیانیے کو خود شکست فاش دے دی لیکن وہ پھر بھی پاپلر رہے گا مطلب آپ سے نا ایکانومی سمل رہی ہے نا ملک سمل رہا ہے نا ریاست سمل رہی ہے آپ ہیں کیوں ریزائن کریں گھر جائیں فری الیکشن کال کریں لیٹس سی کون جیتا ہے آپ تو نہیں جیتے رہے درانے مجھے دیکھیں کامران صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز لگے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے یہ سارا آئی ایم ایف کا جو معایدہ تھا یہ تو پرانا ہی گورنمنٹ کی جو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ تھا اسی کی کانٹینویشن ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ایگریمنٹ جو نگوشیٹ ہوا تھا اب آگے ٹیکسز بغیرہ جو لگے ہیں سر میجھے ایک بات بتائیے درام لوگوں کے لیے عمران خان کے آئی ایم ایف کے معایدے کے ساتھ ڈالر تھا ون نائنٹی پہ جب وہ گئے ہیں آج ڈالر بلیک میں تین سو کا نہیں مل رہا اسی آئی ایم ایف کے معایدے پہ تو یہ تو آپ دلیل کسی عام آدمی کو بھی دے کے بے بکوف نہیں ملا سکتے سر کہ جی وہ عمران خان نے تباہی پھیر دی اچھا اگر عمران خان نے تباہی پھیر دی تھی آپ وہ کس اقل مند میں مشورہ دیا تھا اس پر آنے کے لیے آپ تو سبان لے آئے تھے آپ تو کہہ رہے تھے ڈالر کو ون فٹی سے لیچے لے جائے گے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ شروع میں جیسے عمران خان صاحب جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے فیول کی پرائسز آئیل کی پرائسز وہ کچھ ایسے ایک دمات کر کے گئے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو سائن کیا وہاں وائدہ تھا اس کو وہ بریچ کر کے چلے گئے اب ظاہر ہے اس کا جو اس کا جو اس کا تھرو فورڈ تھا وہ تو آنے ہی پڑے گا جو گورنمنٹ جس نے ٹیک آور کیا اس کے اوپر اور ہم پر آیا اور ہم یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کی ہمیں کاسٹ جو ہے وہ ہمیں دینی بھی پڑے گی اس کی انفلیشن ظاہر ہے مرسل صاحب اگر آپ شکست ہو جاتی ہے اگر آپ کو الیکشن میں شکست ہو جاتی ہے تو یہ پھر کیا ہوگا جو نیا سیٹر پائے گا وہ ایک سو ستر رب روپے کے جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ دے گا کیونکہ صدر پاکستان نے تو کہہ دیا کہ میں اس پر سائن نہیں کروں گا آپ جانے اور آپ کا کام جانے میں نہیں کروں گا اور وہ بھی نہیں کریں گے آپ الیکشن بھی ہار گئے آپ کے پاس اتنی نشستیں بھی نہیں ہیں تو پھر یہ ایک سو ستر رب روپے کون دے گا ایک 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 تو یہ سوال ساتھی بیرہ سوالیں کون لے لیجئے بھئی آپ ایک برساس یہ سوال بھی لیجئے میں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ملک اور اکانومی آپ سے سمجھ نہیں رہی اور عمران خان کے خلاف آپ نے شکن جائے ایسا کساو ہے کبھی ٹیرین وائٹ کیس چل رہا ہے کبھی وہ الہشن کمیشن کے باہر دہشت گردی کیس کبھی توشا خانہ اور میرے بھائی آپ بھی عمران خان کے ڈگر پر چل رہے ہیں ان کو بھی سمجھایا تھا ڈی جی آئی سائی کو انہوں نے بلا کے پوچھا جنرل ندیم انجم کو کہ جی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہے ندیم انجم نے بتایا جی کونمی انہوں نے کہا نہیں حزب اختلاف آپ کا بھی یہی ہے تو آپ نے اور عمران خان میں کیا فرق ہے آپ بھی تباہی پھیر رہے ہیں انہوں نے تو بہت کم پھیری تھی جو آپ نے پھیر دی ہے کیا اس کے علاوہ فورن فرننگ والا کیس یا ان کا ٹیرین والا کیس اس سے ہمارا تو اے سچ کوئی دینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے لوگ کچھ پریس کانفنس بغیرہ کرتے ہیں اور ایک وہ عام شہری جس نے اس کو کر رکھا ہے توشا خانہ والا کیس میں نے کیا تھا وہ ہاں بالکل اس کو میں نے کیا اس کو میں پرسو بھی کرتا ہوں اور وہ اس لیے کرتا ہوں کہ نواز شریف کو تا عمر تا حیات نائل ہی دے دی گئی اسی بات پہ اور عمران خان کو نوکھا لڑ لائے کہ اس کو صرف اور صرف آپ کہیں گے دی سیٹ کر دیا جائے تو وہ تو ایک میرا اصولی اور سیاسی موقف ہے اس کو میں لے کے چلتا ہوں باقی جہاں تک رہ گی بات کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی بھی بندہ پاکستان میں جب بھی آئے گا وہ اس کو ایکانومی کے مسئلے کے اوپر اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ ہم ہیں اور یہ حقیقت ہے اور میں جو کیسز بنائی جا رہے ہیں میں تو دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکون ہے میں ان کیسز میں جہاں تک کہ ایک پریسیڈنٹ ہے اس کی حد تک تو ٹھیک ہے باقی اگر جو کیسز بن رہے ہیں اس پہ جو میرے ذاتی رائے میں تو یہ ایک پروسس ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ گرفتار عمران آپ کے لئے کتنا خطرناک ہوگا یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اور زرداری صاحب صحیح ہیں جو آپ کو روک رہے ہیں گرفتاری سے مرنہ آپ کا بس چلے تو آپ نے اب تک جیل میں ڈالا ہو عمران کو بس جیل میں لیکن میں آپ کو ایک باقی دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں پاکستان میں نا دو قسم کا آپ کا پاکستان میں آپ کے دو قسم کے پاکستان میں دومینز ہیں ایک آپ کا شہروں کا اور ایک آپ کو رورل ہے جو پاور پولٹیکس ہے نا یہ رورل میں زیادہ چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ایلیکٹیبلز بیٹھے ہوتے ہیں جی جی اب ایلیکٹیبلز کا دور نہیں رہا اب نظریاتی ووٹ ہے آپ کھو چکے ہیں کیپنل سفتر ایوی نہیں رو رہے بیٹھ کے کہ جی بیانیاں دفن ہو گئے آپ کا سر میں آپ کو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے نا کہ بیانیاں ہمارا دفن ہو گئے ہیں ہمارا بیانیاں سے زیادہ مضبوط بیانیاں ہے بھی کوئی نہیں اگر لوگوں کو حقیقت دکھائی جائیں آپ مجھے یہ بتاتے آپ کا بیانیاں کیا ہے آپ کا بیانیاں یہ ہے کہ پہلے جنرل باجبہ نے آپ کی حکومت کو گرادیا امران خان کے ساتھ مل کے پھر آپ نے جنرل باجبہ کے ساتھ مل کے امران خان کو گرادیاں یہ ہے بیانیاں آپ کا دیکھیں ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری قوم کو جو خودداری کا ایک جھوٹا سبق دیا ہے وہ اصل میں امران خان کا بیانک چیڑا نہیں ہے امران خان کا بیانک چیڑا وہ سائفر والا جو اس نے پورا ڈراما کیا جو اس نے پاکستان کا باہر پوری دنیا میں اس نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈی فیم کیا اور جو دوست مبالک پر الزمات لگائے پاکستان کی ایکانومی کو اپنی ایگو اس کی ایگو پاکستان کی ایکانومی اور معیشت سے زیادہ جو تھی انچی تھی اور بلند تھی تو پاکستان کا بیڑا گھرک کرنے والا عمران خان ہے یہ بیانی ہے جس میں ہماری قوم جو ہے وہ جس رستے پر دامزن ہو رہی ہے میں آپ سے بسگری کرتا ہوں عمران خان نے بہت وزڈم سے امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور انہوں نے اب امریکہ کو یہ بتانے کے لیے امریکہ کو موینہ طور پر امریکہ کو پلیس کرنے کے لیے اب جو وہ انٹریوز دے رہے ہیں بوائیس آف امریکہ وغیرہ کو اس میں وہ کھلے ہاں کہ امریکہ سادشی نہیں تھا امریکہ نے میری گورمنٹ نہیں گرائی امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا یہ یہاں سے ہوئی تھی ان کو پتہ ہے کہ امریکہ سے بنا کر رکھنے کتنی پتہ تو آپ پتہ نہیں کہ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے عمران خان امریکہ کے لیے بھی ایکسٹیپٹیبل ہے وہ لوگوں نے کمپین چلانے ہیں پوری امریکہ کے لیے کہ امریکہ ہمارا یہ آ رہا ہے